بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں انسان دو چیزوں سے بنا ہے روح اور جسم کے ساتھ جسم کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کو خوراک دی جائے تو اسے سکون آ جاتا ہے اور جب روح کو غزا کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے غزا نہ دی جائے تو روح بیچین ہو جاتی ہے اور جب روح بیچین ہو جاتی ہے تو ہم ٹینشن محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں سکون محسوس نہیں کرتے پھر بعض لوگ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں نشے کا استعمال کرتے ہیں سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں نیند کی گولیوں کا سہارہ لیتے ہیں بعض لوگ گانے فلمیں ڈراموں کا سہارہ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ملتا تو دل اور دماغ کے سکون کے لیے کیا کیا جائے آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن نے دل کا سکون کس میں رکھا ہے میرے بائیوں اور بہنوں دلوں کا سکون اور روح کی غزہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے عبادت میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورة الراد میں فرماتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ اے لوگو دلوں کا سکون دلوں کی ٹھنڈ دلوں کی راخت دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر سے ہی نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ میرے بائیوں اور بہنوں جب آپ کا دل بیچین ہو جب دل اور دماغ کو سکون پہنچانا چاہیں جب ٹینشن محسوس کریں تو آپ اللہ کا ذکر کریں اور کیسے کریں؟ سب سے بہترین جگہ تو مسجد ہے اگر آپ کو مسجد مل جائے تو مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اگر مسجد میں نہیں تو گھر میں ہی کسی کونے میں بیٹھ جائیں تنہائی میں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ میرے بائیوں اور بہنوں جو بھی ذکر جو بھی اللہ کا نام آپ کو آتا ہے اسے دل کی گہرائیوں سے آرام آرام سے دل سے تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں کیسے پڑھنا ہے؟ بڑے آرام سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ 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 رب العالمین الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس طرح میرے بائیوں اور بہنوں کوئی بھی اللہ کا نام کوئی بھی ذکر درود پاک کوئی بھی قرآن کی آیت اس طرح آرام آرام سے دل کی گہرائیوں سے جتنا بھی وقت آپ کے پاس موجود ہو اس انداز کے ساتھ پڑھیں آپ کچھ دن اس انداز کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں پھر دیکھیں آپ کے دل میں کیسا سکون کیسی راحت اور کیسا اتمنان آئے گا جو آپ نے اس سے پہلے شاید ہی کبھی محسوس کیا ہو تو دلوں کے راحت کے لیے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے دماغ کے سکون کے لیے ایک ہی سہارا ہے عبادت اور اللہ کا ذکر تو اسے کسرت کے ساتھ کریں روزانہ کریں اس کا اثر آپ کے زندگی میں آپ کو واضح نظر آئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے آمین میرے بائی اور بہنوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا بے شک دین کی بعد دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے جزاک اللہ